جون ایلیہ صاحب تو یہاں آ چکے ہیں نا جمال احسانی نے مجھے ایک ذہین آرٹس سے تعرف کراتے ہوئے ایسا نام لیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا کہنے لگے رسام سے ملیے یہ نام پہلے پہل سنا تو مجھے اپنی سمات پر شباہ ہونے لگا اور جب میری درخواست پر انہوں نے بہاواز بلند نام دہرایا تو مجھے اپنے عملہ پر شباہ ہونے لگا یعنی پہلے تو ایسا لگا کہ میں اونچا سننے لگا ہوں اب یوں محسوس ہوا کہ اونچا سمجھنے لگا ہوں میں نے ہجے پوچھے تو فرمایا رے سین علف میم سین پہ تشدید مانی پوچھے تو مسکرادی ہے کہنے لگے مانی تو جون ایلیہ کو معلوم ہے ہم نے کہا ہمیں تو خود جون ایلیہ کے معنی معلوم نہیں ایک زمانے میں جب ہم جوان تھے اور جون ایلیہ بلکل ایسے ہی تھے جیسے کہ اب ہیں تو ہم رسالوں میں ان کی غزلیں یہ سمجھ کر بڑے شوق اور بیتابی سے پڑھتے تھے کہ یہ کسی آوارہ انگلو انڈین لڑکی کا کلام ہے پھر ان سے اچانک مسلم کمرشل بینک میں ملاقات ہو گئی رمضان کا مہینہ تھا اور اس دن میں حضب معمول روزے سے نہیں تھا مجھے السر کی شکایت تھی اور جون ایلیہ کی صحت بھی اتنی خراب تھی کہ پانی تک سے پرہز کرتے تھے فرماتے تھے غزل کے لیے پانی کارا مت شاہ ہے بشرتے کے ہفتے میں ایک بار سے زیادہ نہ ہو اس واسطے کہ راہتیں اور بھی ہیں غزل کی راہت کے سوالے ہیں چنانچہ ان کو اس زمانے میں بھی روزے ہی نہیں اور بہت سے فرائز دینی اور دنوی معاف تھے اور لزائز حلال تھے توازوں کی غرض سے میں انہیں ایسی محفوظ جگہ لے گیا جہاں ہمارے اور مسلح گارڈ کے علاوہ کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا یعنی بینک کے لوہا پلائی ہوئی دیواروں اور آہنی سلاکھوں والے سٹرانگ روم میں جس میں چار تجوریاں اور ایک چوہے دان رکھا تھا چوہے دان کو بار بار خوف اور شک کی ملی جلی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا یہ یہاں کیوں رکھا ہے ماں ہم دونوں نے چوری چھپے جو چائے پی اس کا مزہ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا انہیں یاد ہو کے نہ یاد مرزا عبدالود بے کہتے ہیں کہ چائے میں گناہ کی آزمیزش ہو جائے تو شراب کا مزہ دیتی ہے دوران ارتکاب ہم نے جون ایلیا سے ان کے نام کے معنی پوچھے وہ سمجھے ہم تنس کر رہے ہیں کہنے لگے آپ کو عبرانی آتی ہے ہم نے جواب دیا نہیں پھر پوچھا عربی آتی ہے ہم نے سرزکاک کہا نہیں بولے مجھے آتی ہے یہ عبرانی اور عربی نام ہیں اس ناک آؤٹ ضرب کے بعد ہمیں کچھ ہوش آیا تو ہم نے شرارتن پوچھا کہ چارلس لیم نے اپنے انشائیوں کا نام ایسیز آف ییلیا رکھا تھا کیا آپ کو اس سے بھی کچھ نسبت ہے اپنی ذہین خمار آلود آنکھوں سے مسکرا چکے تو فرمایا اس سے بھی خارج جز امکان قرار نہیں دیا جا سکتا ایک دفعہ کہیں ڈینر پر گئے ہوئے تھے بلکہ لے جائے گئے تھے ماں سے رات کے بارہ بجے بیگم کو فون کیا تو ادھر سے ایک ریکارڈڈ نسمانی آواز آئی السلام علیکم آپ کو مطلوبہ سے سہولت فراہم نہیں کی جا سکتی خود بیان کرتے ہیں کہ میرا پہلا پہلا عشق اس لیے ناکام ہوا کہ میں اس زمانے میں امرود تک افورڈ نہیں کر سکتا تھا مردود رقیب نے امروحہ میں ہماری مشترکہ محبوبہ کو ایک دن دیر سیر امرود پیش کیے اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی کیونہوں نے ایک انٹرویو بیان کیا ہے ایک دن جمال عیسانی سے کہنے لگے کہ جانی وہ ہر شخص کو جانی کہتے ہیں سوائے اپنی بیگی کی ایک دن جمال عیسانی سے کہنے لگے کہ جانی شائری کرنا دنیا میں سب سے آسان کام ہے پوچھا استاد کیسے فرمایا مثلا آپ سمگلنگ کرنے لگیں تو قبی امکان ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک دن گولی مار دی جائے گی لیکن شائری آپ کتنی بھی خراب کریں کوئی بھی شخص محض شائری کی وجہ سے آپ پر پونے چار روپے کی گولی زائد نہیں کرے گا تو انہی جون علیہ صاحب کا قصہ ہے ایک صبح آزانوں کے وقت مشاعرہ پر کے اپنے دو شاگرد نمامدہوں کے کاندھے پر اپنے ہاتھ اور شیروانی رکھے لوٹ رہے تھے کہ ایک شاگرد میں عالم تاب تشنہ کا جو بہت بڑے عہدے پر فائز تھے اور مشاعروں میں مرسیڈیز میں آتے تھے نام لے کر کہا استاد آپ نے ملاحظہ فرمایا اس شخص کو مشاعروں میں بلکل داد نہیں ملتی پھر بھی کتنا خوش اور مطمئن نظر آتا ہے اگر ہمیں داد نہ ملے تو ہماری تو ہفتوں کی نیند خراب ہو جائے جو انیلیا بولے کہ جانی تو میں معلوم نہیں اس کے پاس اٹھارہ لاکھ روپے ہیں وہ کہے کوئی ڈپریس ہونے لگا اس پر دوسرا شاگر بولا استاد آپ کیا فرما رہے ہیں وہ تو بہت مالدار آدمی ہیں اٹھارہ لاکھ کی تو فقط اس کی کار ہی ہوگی فرمایا ہوگی میں تو بس یہیں تک سوچ سکتا ہوں غیر معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ انقریب دوبارہ سہرہ باننے والے ہیں غیر معتبر ذرائع سے مراد وہ خود ہیں ان کے بارے میں جتنی بھی تہمتیں قابل یقین اور ناقابل اشاد خبریں سننے میں آتی ہیں ان کے محرک مفتری اور پھیلانے والے وہ خود ہیں ہم نے ہورنے والی دلہن کی عمر جان بوچ کر نہیں پوچھی اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی گنتی اٹھارہ پر ختم ہو جاتی ہے وہ باتیں تیری کی جانب سے آداب آز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دعا کچھ بھی